بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں آپ کا بھائی ملک عفضل ستار جی ایک نئے اولوگ ویلج لائف تازہ گرد اور کوٹلا عرب علی خان زلہ دجرات پنجاب پاکستان جی اور بیلنا لگاوائی جی ٹیٹر ٹیٹر کے ساتھ بیلنا چلایا جا رہا ہے اور تازی رو گننے کا رس بھی جس کو کہا جاتا ہے جی جس لوگ سپیوں والی جوز جاتے ہیں نکالے جا رہے ہیں اور یہ جو تقریبا وہ تین ہوتے ہیں جی کے کنستر ان کے اندر بھرا جائے گا چھے سے سات کنستر انہوں نے رکھتے ہوئے ہیں اور وہ تقریبا ان کو آئیڈیا ہے کہ یہ کس طرح کتنے کنستر ہو تو کتنے کلو گھڑ بنتا ہے اس حساب کے پہلے یہ رو نکالتے ہیں جوز دیکھیں یہ کنستر انہوں نے بھرے ہوئے ہیں اور ابھی اور بھریں گے یہ تقریبا جتنے خالی ہیں یہ سب بھرے جائیں گے اور دیکھیں جی ساتھ ساتھ جو گنہیں ڈالے جا رہے ہیں دوسری سائیڈ میں اس کے جو چھلکے وہ نکالے جا رہے ہیں اور ان چھلکوں سے کیا ہوگا کہ اسی سے آگ جلائی جائے گی دیکھیں تاغا گھڑ ماشاء اللہ جی بنا کے رکھا ہوا ہے اور یہ جی کٹلا عرب لیہاں جو سدوال روڈ جلالپور سوپین روڈ سدوال چوک نکہ سدوال جس کو بولتا ہے جی وہاں پر یہ بیلن لگا ہوا ہے اور دیکھیں جی تاغا گھڑ بن رہا ہے جی پڑا رکھا گیا ہے اوپر اور نیچے میرے ماشاء اللہ جی دوب زرگ وہ جو آگ جلا رہے ہیں اور یہ جی پکتا رہے گا اس میں میٹھا سوڈا بغیرہ ڈالا جاتا ہے اور بھی پڑھن کیا تھا اس میں ڈالتے ہیں ڈال کے اس کو گاڑا کیا جاتا ہے اور کافی دیر تک یہ پکتا ہے جب گاڑا ہو جاتا ہے تو پھر جو اس کو یہ لکر کا آپ دیتے ہیں جو پڑا ہوئا ہے یہ صندوق سا اس کے اندر ڈالتے ہیں دیکھیں یہ ابھی چار تین بر دیئے گئے ہیں ابھی اور بر دیئے ہیں کم کم چھے تین برے جائیں گے اور اس کے بعد پہلے والا جو ابھی جو ابالا جا رہا ہے رس جنے کا جوز وہ جب گاڑا ہو جائے گا اس کو نکالا جائے گا اور پھر دوبارہ یہ جو رس ہے اس کے اندر ڈال دیئے جائے گا دیکھیں اسی طرح یہ رچہ لوڈر ہے جہاں جہاں کمات لگا ہوئا ہے آت پاس گاؤں میں وہاں سے لائے جا رہا ہے اور یہاں پر چوک ایک مین جگہ ہے کہ یہاں پر آنے جانے والے جو ہیں وہ خرید کے لے کے جاتے ہیں رش رہتا ہے اس لیے یہاں پر انہوں نے چوک میں لگایا ہوئا ہے یہ جلال پوٹ سوپی ہیں روڈ جی کوٹلا عربلی خان سے نکلتا ہے جلال گجرات اور بہت ہی پیارا منظر ہے اور آت پاس جو ہیں جی آج کل دند دو ہفتے ہو گئے ختم ہی نہیں ہو رہی اور ابھی تقریباً یارہ بجگی ہیں ابھی بیلن جی بند کی ہے اور دیکھیں جی یہ نیچے اس کے چھلکے دوب میں ساتھ ساتھ ہی ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ ان کو جلا کے جو ہے گڑ بنایا جا سکے یہ جی دیکھیں ڈبل جو ہے اندن کا بھی کام کر رہا ہے اور گڑ بھی اسی سے بن رہا ہے جناب اور یہ دے رہے ہیں جی ڈائی سو روپے کلو تازہ گڑ ہے جی اور ڈائی سو روپے کلو بیچ رہے ہیں اور بزار میں دو سو بھی ہے مگر یہ جی بلکل فریش آپ کے سامنے بنائیں گے اور صاف صفہ اور دیکھیں نیچے آگ دونوں بزرگ ہیں ایک تو ٹھنڈ بوت ہے اور آگ بھی جو ہے وہ سیک رہے ہیں ساتھ میں جی گڑ ماشاءاللہ سے جی تیار ہو رہا ہے تازہ گڑ جی اور ویلج لائف ڈیوٹی فل سب سے اچھی لائف جو گاؤں کی زندگی اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی زندگی نہیں ہے اور جو مزے گاؤں میں ہیں وہ کہیں نہیں ہیں جناب اور جس کو میرا بھائی یہ ویڈیو پسند آئے وہ لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے اور ہنسلا فضائی کے لئے اچھا سا کمڑ بھی کرے اور دیکھیں جب یہ لوڈر جو ہے وہ پھر جو گنے تھے سبسکرائب کرے